ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لیکن آج تک نہ جانے ہم کتنی بار بیمار ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں جب بھی کوئی پیتھو جان اور مایکروپس ہماری بارڈی کے اندر انٹر کر جاتا ہے وہ ہماری بارڈی کے اندر آکے کچھ ہارم فول اور ٹاکزک مٹینیل سیکریٹ کرتا ہے جس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں ترہ ترہ کی میڈیسنز یا ڈرگز کو سجیسٹ کرتا ہے سٹوڈینٹ جب بھی ڈاکٹر ہمارے بلڈ کا بلڈ یا جسے ہم بولے گے خون خون کا جب بھی کوئی نمونہ لیتا ہے یا کوئی سیمپل لیتا ہے تو اس میں جب ان کو کوئی بیکٹیریا نظر آتا ہے تو تب وہ انٹی بائٹک سجیسٹ کرتے ہیں تو آج کا ہمارا جو ٹاکٹک ہے وہ ہے انٹی بائٹکس سٹوڈینٹ انٹی بائٹکس بنانے کے انٹی بائٹکس کا میننگ کیا ہے انٹی بائٹکس کا مطلب ہوتا ہے انٹی بائٹکس آر کیمیکل سبسٹینسز وچھ آر پرڈیوزڈ بائی سم میکروبز اینڈ کل آر ریٹارڈ تی گروہ تھا اوڈر ڈیزیز کازنگ میکروبز سٹوڈینٹ انٹی بائٹکس کا مطلب ہوتا ہے ایسے ڈرگس یا ایسے کیمیکل سبسٹینس جو ہم کسی بھی میکروبز کی باڈی سے نکالتے ہیں پھر ہم اس کو اپنی باڈی کے ہارم فل یا پیتھوجینک بیکٹیریا یا فنجائی کے ایمیسٹ یوز کرتے ہیں اسے کہتے ہیں انٹی بائٹکس تو میکروبز کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی بیکٹیریا کوئی بھی فنجائی کوئی جو ہے وائسز بھی جو ہے وہ بھی میکروبز کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے جو ترم انٹی بائٹکس ہے وہ دی تھی ویکس میں نے ان 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 جب انٹیوائٹکس کی کھوج کی وہ کوئی جان بوچھ والی کھوج نہیں تھی بلکہ ان کی یہ گلتی کے کارنی یہ کھوج ہوں نہیں تھی تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنا تھا سٹوڈنٹ آپ دھیان لگا گے سنیں گے سب سے پہلے ہوتا کہ وولڈ وار فرشٹ کے دوران بہت سارے سولجرز زخمی ہو جاتے ہیں جب وہ زخمی ہو جاتے ہیں ان کے زخموں کے اندر ایک بیکٹیریا تھا جس کا نام تھا سٹیپ ہائلو کوکس وہ چلا جاتا ہے اس بیکٹیریا سٹیپ ہائلو کوکس کے دوران ہوتا یہ تھا کہ جو بھی سولجرز کے زخم ہوتے تھے وہ سڑنے یا گلنے لنگ جاتے تھے اس وقت کہ جو ڈاکٹر تھے وہ ان سولجرز کی بازو یا ان کی ٹانگوں کو کاٹ دیتے تھے اب اس وقت دنیا کے اندر ایک ہول لگے کہ اس بیکٹیریا کو کس طریقے سے کابو کیا جائے اور جتنے بھی سائنٹس دنیا میں اس وقت اپنی الگ لگ لیے آگے 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 لیکن ہوتا کیا ہے ایک دن Alexander Flaming کیا کرتا ہے کہ ایک فنجائی کی کلچر پلیٹس کو دونا بھول جاتا ہے کیا کرتا ہے دونا بھول جاتا ہے اور اسی کے اندر وہ کیا کرتا ہے بیکٹیریا کو ٹرانسفر کر کے چاہا جاتا ہے جب Alexander Flaming صبح واپس آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بہت سارے بیکٹیریا کل ہو گئے ہیں تب Alexander Flaming کافی باریکی سے جب انرلائز کتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو فنجائی پینسیلیم نوٹیٹم ہے وہ اپنی باڈی سے کچھ ٹاکزک کیمیکل سیکریٹ کر رہی ہے Alexander Flaming نے اس ٹاکزک کیمیکل کو دیکھا کہ وہی کیمیکل ایسا ہے جو بیکٹیریا سٹیپائیلو کوکس کی کلونی کو ڈیسٹرائی کر رہا ہے تو سٹوڈنٹ فلaming نے اس پینسیلیم کو ایکسٹریکٹ کر لیا باہر نکال لیا اور اس پینسیلیم نوٹیٹم کی فنجائی سے جو اس نے کیمیکل ایکسٹریکٹ دیا اس کو نام دیا پینسیلیم سٹوڈنٹ اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے اب Alexander Flaming جو سائنٹس تھی اس کے پاس پیسہ تو اتنا تھا نہیں اب اس کو اس ایکسپیرمنٹ کو آگے بڑھانے کیلئے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی اس وقت کیا آتا ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے دو الگ سائنٹس تھی ایک کا نام تھا ہمارے پاس ارنیسٹ چین اور دوسرے کا نام تھا ہاورد فلوری ارنیسٹ چین اور ہاورد فلوری یہ دو شخص تھے یہ کوئی سائنٹس نہیں تھے بلکہ یہ ٹائر منفیکچرر یہ ٹائر بنانے والے دو وپاری تھے انہوں نے Alexander Flaming کو کہا ہم آپ کی ریسرچ پر پیسہ لگائیں گے جو آپ کی ریسرچ کے نتیجے آئیں گے ان سے ہم ایک انڈسٹری کھڑے کریں گے تاکہ ہم انٹی بائٹکس کو دنیا کو بیچ سکیں یہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں جب یہ کمپرومائز اس چیز کے اوپر ہو جاتا ہے تو Alexander Flaming کی ریسرچ آگے بڑھتی ہے Alexander Flaming کی اس ریسرچ کو پانچ سال اور لگے انیس اٹھائیس کے بعد پانچ سال اور جب انہوں نے ریسرچ کی انہوں نے اپنی ریسرچ میں کچھ نتیجے پائے وہ نتیج یہ کیا تھے Alexander Flaming نے فلوری اور ہولے کو کہا کہ میری اس ریسرچ میں یہ سامنے آیا کہ جو پینسیلیم نوٹیٹم پہ سے جو میں نے پینسل نکالا تھا وہ اتنا زیادہ اس سے ہمیں مل نہیں پا رہا اس لیے ایک اور ایسی فنجاہی ہے جس کا نام ہے پینسیلیم کرائیسو جنم پینسیلیم کرائیسو جنم یہ وہ پینسلن ہے جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ پینسلن میں سکتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس پینسلن کو بڑے پیمانے پہ نکالا چروع کیا اور اس کو دنیا کے سامنے لائے تو سب سے پہلے جو میڈیشنل یوز ہوا جو پینسلن کا استعمال لوگوں پہ ہوا وہ ہوا 1945 کے اندر سٹوڈن 1945 آپ کو پتہ ہی کہ ورڈ وار 2nd کے دوران اس انٹی بائٹک کا استعمال بڑے پیمانے پہ کیا گیا اور اس بار ورڈ وار 1st کی طرح سٹیپ ہائلو کوکوس بیکٹیریا پہ کنٹرول پایا گیا اس لیے لوگوں نے تب اس پینسلن کو کہا wonder drugs یعنی ایک ایسی جادوی گولی جس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا اگر یہ انٹی بائٹکس نہ ہوتی تو شاید ہم آج کے میڈیکل میڈیکل ورڈ کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے سٹوڈن ورڈ وار 2nd کے دوران آپ نے دیکھا کہ انٹی بائٹکس کا بہت زور و شور سے اس کا جو یوز کیا گیا اور دنیا نے اس کو سراب اور آج کے اس دور میں بھی میڈیکل دور میں بھی ہم انٹی بائٹکس کے بغیر دنیا کی کلپنا ہی نہیں کر سکتے ہیں اور انٹی بائٹکس کی جو خوج تھی اس کے لیے فلیمنگ چین اور خلریکو نائنٹی بائٹکس کیلو کو اس کے لیے جو ہے ڈوبل ٹائز دیا گیا اور اس کے بار ابھی تک ایر ٹریزر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سیون تھوزنڈ انٹی بائٹکس جو ہم خوج چکے ہیں جس میں سے وان فٹیٹی جو ہم مارکٹی جنی وہ مارکٹی ہو چکی ہیں جس کے جو ہمارکٹی جس کا استعمال ہو رہا ہے اس کے بارے سب سے زیادہ بیٹیریہ بیٹیریہ ہے جس کی باڈی سے 60 ڈیفرنٹ ٹائپس آف انٹی بائٹکس نکالے جا چکے ہیں اور ایک ہمارے پاس تیکٹو مائسز گریس جس کی باڈی سے 41 انٹی بائٹکس ایک سرکت کر کے اگر ہماری یوزر میں لائے جا چکے ہیں سٹوڈنٹ انٹی بائٹکس دو ڈری کسی کام کرتے ہیں ایک انٹی بائٹکس ہوتا ہے جس کو ہم بہتے بیکٹیری سائیڈل یہ وہ انٹی بائٹکس جو بیکٹیریہ کو سیدھا جا کے کل کر دوسرا انٹی بائٹکس ہے بیکٹیریہ سٹیٹک یہ وہ انٹی بائٹکس ہے جو کہہ کہتا ہے بیکٹیریہ کی گروتھ کو ڈھوپ دیتا ہے اب بیکٹیریہ کی گروتھ کو کیسے رکھے گا بیکٹیریہ بیکٹیریہ کی بیکٹیریہ سٹیٹنٹ انٹی بائٹکس کو ہم انٹی بیکٹیریہ ڈرڈز بھی بولتے ہیں وہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ انٹی بائٹکس جو ہے وہ بیکٹیریا کی ہیلا فیوز ہوتی ہے اس کی کچھ ریزنز ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ لیونگ آرگلیزیم میں آتا ہے اس کی اپنی بارڈی ہوتی ہے اس کا اپنا ایک شریر ہوتا ہے اسی طرح جو وائرسز ہوتے ہیں وہ نان لیونگ کے اندر آتے ہیں وہ ایک کونیکٹک لیک ہوتے ہیں لیونگ اور بان لیونگ کے بیچ میں وائرسز کو اپنی بارڈی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یعنی وائرسز کو لیونگ ہونے کے لیے لیکوڈ میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے ہائیڈریٹیڈ میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اسے ہماری بارڈی کے سیل کے اندر ملتی ہے تو سٹوڈنس ہماری بارڈی کے جو سیل ہوتے ہیں اس کے باہر پلازما ممبرین ہوتی ہے لیکن بیکٹیریا کی بارڈی کے باہر سیل وال ہوتی ہے اس لیے جو ہم انٹی بائٹکس بناتے ہیں اسی بھی بیکٹیریا کی سیل وال کو ڈیسٹرائی کرتی ہے اور جو وائیسز ہوتی ہیں وہ سیدھے جا کے ہماری باڈی کے سیل کے اندر چلے جاتے ہیں اگر ہم کوئی انٹی بائٹک وائیسز کے خلاف بنائیں تو وہ کیا کرے گا انٹی بائٹکس سیدھے ہماری باڈی کے سیل کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے اچھی انٹی بائٹک بیدرین انٹی بائٹکس وہ ہوتی ہے جو صرف ہماری باڈی کے اندر جا کے ہارم فل پیتھوجینکس بیکٹیریا کے خلاف کام کرتی ہے لیکن ہماری باڈی کے اس انٹی بائٹک کا کوئی اثر نہ ہو لیکن آج ہم نے دیکھا مارکٹس کے اندر بہت سارے ایسے انٹی بائٹکس موجود ہیں جو کہ ہماری باڈی کے سیل کے اوپر ان کا نقصان دیکھا گیا ہے اور سٹوڈنٹ انٹی بائٹک ریسسٹنس بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں اگر ہم کبھی بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں کیا کرتا ہے دس دن کی انٹی بائٹکس ڈوز دیتا ہے کہتے ہیں کہ آپ دس دن کے لئے انٹی بائٹکس کھاؤ لیکن ہم کیا کرتے ہیں چھے دن کی انٹی بائٹکس کھانے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہماری باڈی کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جن تک وہ انٹی بائٹک نہیں پہنچتی یا بیکٹیریا باڈی کے انٹی بائٹکس کھانے کے اندر چینج یا میوٹیشن لائے دیتے ہیں تاکہ وہ انٹی بائٹک پھر ان کے اوبر اثر نہیں کر با دیتے ہیں کئی بار بیکٹیریا آپ نے اندر ایسے انزائنس ملا دیتے ہیں جو انزائن اس انٹی بائٹک کے ایکشن کو ختم کر دیتے ہیں Thank you for watching this video and also subscribe my channel